اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کا بھی لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھانا تو ہر عورت کی یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ کھانے میں کیا بنائی کیا بنائی تو آج میں نے سوچا کہ یکنی پلاو بنا لو تو بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے تو بچوں نے بھی فرمائش کی تھی تو یہاں پر میں بچوں کے لئے یکنی پلاو بنا رہی ہوں تو جو شروع میں میں نے ویڈیو ریکوڈ کی تھی جو میں نے چکن وغیرہ دھویا تھا اور رکھا تھا تو وہ پتہ نہیں ساری بچوں نے ڈیلیٹ کر دی کہاں چلی گئی تو لوگ میں نے یہاں سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً کھانا آل موسٹ بنا لیا تھا یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے تھے وہ میں پھدینہ دھنیا اور کری پتے وہ میں نے دھو کر اس کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے جہاں پہ مرگی اور آلو گل گئے تھے اور یکنی ڈالنے کے بعد میں وہ ایٹ کر رہی تھی یہاں پہ میں نے تین پیالے چاول بھی دھو کر رکھے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تین پیالے ہم لوگوں کو ٹھیک ہوتے ہیں تو چاول دھونے کے بعد آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ کچن بھی بلکل نیٹ اور کلین ہے تین بجے تک میرے گھر کا سارا کام آلماسٹ ہو جاتا ہے گھر بھی ساف ہو جاتا ہے اور کھانا وغیرہ بھی پک جاتا ہے بچوں کے اسکول کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے میں سارے کاموں سے فری ہو جاتی ہوں بعد میں ان لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے سلا دیتی ہوں صبح چھے بجے کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ تو آپ دیکھیں تین بج رہے ہیں اور بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو بس یہ لوگ آنے والے ہوں گے ورنہ تو پھر چار بجے آتے ہیں اسکول سے تو بچوں کا ویٹ کر رہی تھی کھانا بھی بننے ہی والا تھا میرا اور یہاں پر مجھے یاد آیا کہ میں نے چاولوں کے پانی میں میں نے لیمو اٹ نہیں کیا ہے تو فریز میں سے میں لیمو نکالنے کے لئے آ گئی تھی تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ لیمو سے چاول کھلے کھلے پکتے ہیں خوشبو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے آپس میں چاول چپکتے نہیں ہیں تو پلیس آپ لوگ بھی جب بھی چاول بنایا کریں تو اس کے پانی میں آج ویڈیو بنانے میں بھی بہت ہی مسئلہ ہو رہا تھا ایک ہاتھ میں موقع تھا ایک ہاتھ میں نہ کھانا بنا رہی تھی تو لیمو بھی آل موسٹ میں نے سوارے رکھ دیئے تھے تب پہلے میں یہ بس میں آپ کو کلپ بتا رہی تھی کہ میں رکھ رہی تھی تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے وائٹی پر بھی کام کرنا اور گھر کو بھی سنبھالنا اور ایک ہاتھ میں کیمرہ اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی بنانا بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چاول بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور یقین مانے چاول بہت ہی اچھے اور یمی بنے تھے اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں یکنی پلاو کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ میں کس طرح سے یکنی پلاو بناتی ہوں تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیے گا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اس پلاو کی ریسیپی شیئر کروں گی یہاں پہ دیکھیں ایمن اور امانی سکول سے آ گئے تھے اور آتے کے ساتھ ایمن جھولا التا کر کے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نے اس کو ڈاڑا ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھی ہے یہ دیکھیں ہائے کر رہی ہے ویورس اب توڑی در بچے کھیلیں گے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں گے اور پھر میں ان کو سلا دوں گی صبح چھ بجے کے اٹھے ہوتے ہیں بچے تو پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں کافی اگر ویلوگ پسند آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے کہ پلیس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کرنا نہ بولیے گا کیونکہ کمیٹ اتنے سارے ہوتے ہیں اور لائک نہیں ہوتے اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو سلا دیا تھا کھانا وغیرہ کھلا کے اور اب یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بچ رہے ہیں اس وقت شام کے ساتھ تو ساتھ بجنے کے قریب تھا اور پھر سے بھوک لگی تھی اور بچے فرمائش کر کے سوئے تھے کہ ممی ہم لوگ اٹھیں تو ہمیں آلو کی کیٹلیس بنا کر دیجئے گا تو میں ان لوگوں کے اٹھنے سے پہ لئے ہی آلو اگرہ دیکھیں میں نے چھیل کر رکھ دیئے تھے اور ایک چلے پہ میں نے چائی چرائی تھی اٹھنے کے ساتھ ہی مجھے چائی چائیے ہوتی ہے اور اس وقت چائی پیتے ہوئے میں الوی کرتی ہوں کہ میں کونسی چائی یوز کرتی ہوں یہ دیوان چائی فیملی مکسٹر اور یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تیز زبردست اور اس کے خوشبو بھی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب چائی پکڑی ہوتی ہے تو اوپر سے سب بولتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کے گھر میں چائی بن رہی ہے تو یہ اوپر سب رہتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں اس کے خوشبو کی وجہ سے تو پلیس بیورس اگر آپ لوگ یہ چائی کی پتی یوز کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر وغیرہ سب تھے جو کراچی میں رہتا ہے وہ مانگوا سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ رات کی روٹی بچ گئی تھی اور آلو کی کٹلیس میں بلکل کھایا آرہے دیکھیں کہ اسی اچھی بنی ہے بہت ہی اچھی بنی تھی کھانے میں بچوں کو بہت پسند آئی تھی پوری چٹ کر گئے تھے اور رات کی بچی ہوئی روٹی تھی تو میں نے مجھے بھی بہت بھوک لگی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ تلکے میں اس کے ساتھ کھا لیتی ہوں جب پہ رات کی روٹی بچ جاتی ہے وہ تندور کی ہو یا گیہوں کی ہو جو بھی روٹی ہو تو وہ میں فریس کر دیتی ہوں اور دوسرے دن اس ٹائم میں سات بجے کے قریب میں کھا لیتی ہوں تاکہ روٹی کا ویسٹ نہ ہو بچے اٹھتے ہیں تو کبھی بچے کھا لیتے ہیں یہاں پہ آمان اٹھ گیا تھا اور آمان اٹھنے کے ساتھ ہی پھر سے جھولے پر بیٹھ گیا تھا اس کا یہی کام ہے بار بار سارا دن جھولا ہی جھولتا رہتا ہے اور مستیا کرتا رہتا ہے دو بار میں نے یہ جھولا کھول دیا ہے لیکن اس کے پپا سے کہہ کر اس نے پھر سے جھولا لگوا لیا ہے تو ویورز آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا امید ہے ویلوگ پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو پر تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ